بچے ہم سبھی کو اچھے لگتے ہیں کیوں اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں اچھے دکھتے ہیں اور یہ سب کوالیٹیزم میں اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ خوش رہتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو چھوٹ چھوٹی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں اس لیے وہ خوش رہتے ہیں جبکہ ہم بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہم اتنا خوش نہیں رہتے ہم خوش کیوں نہیں رہتے اس کی وجہ صرف یہ ہی نہیں کہ ہم پر بہت ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بہت مسروف رہتے ہیں اور ہمیں خوش رہنے کا انجوائے کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ بچے ہم سے زیادہ مسروف رہتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جسے ہم کھیلنے کا نام دیتے ہیں بچہ آپ کو کبھی بھی یوں ہی چپچا بیٹھاوا نظر نہیں آئے گا وہ اکیلا بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ کھیل ہی رہا ہوگا وہ مگن ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ بچے کو کام ہی کیا وہ تو کھیلتے ہی رہتے ہیں جبکہ وہ اپنی ایج اور کیپسٹی کے حساب سے بیزی ہوتے ہیں پھر بھی وہ فریش رہتے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے انجوائے کرتے ہیں اور جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں اور جتنی نیند وہ لینا چاہتے ہیں اتنی نیند لیتے ہیں اسی لئے جب اٹھتے ہیں تو بلکل فریش ہوگے اٹھتے ہیں بلکل ریچارج ہو کر اٹھتے ہیں بچوں کی دماغ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی کوئی فضور خیال نہیں ہوتا کہ ہم غیر شعوری طور پر کچھ نیگیٹیو ہوتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائن نہیں کرتے ہمیں پریشان دیکھنا زیادہ ایزی لگتا ہے ہمیں سے اکثر لوگوں کو ہم ہمارے آس پاس کیا اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھتا ہے سب خوش ہونے کے بجائے کیا برا ہو رہا ہے اس میں پریشان زیادہ ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے کچھ بھی آپ کو پریشانی ہے مسئلہ ہے اسے ٹھیک کیجئے ہمیں سیکسر لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی اپنی پریشانی ہمیں سنائے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی سب آپ کی پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے جو ٹینشن ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی کو بھی دیکھئے تو بس وہ شکارتی موڈ میں ہی رہتا ہے اور ہمارے دماغوں میں جو اتنی نیگیٹیوٹی بھر گئے ایک دوست میں کچھ نہ کچھ بلکہ کچھ زیادہ قصور میڈیا کا ہے میڈیا ہمیشہ بری خبروں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور اخبار اٹھائیں دوست میں بھی اسی طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہیں چوریڈ ڈکیڈی مرڈر وغیرہ وغیرہ اور ڈرامو اور فلموں وغیرہ میں بھی دیکھیں دون میں جو نیگیٹیوٹیML کریکٹر ہوتا ہے اسکا ہم پر زیادہ رہتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر اور ہمارکسی مشکک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم سے اتنی اچھی طرح بل رہا ہے تو یہ کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا مطلب ہوگا اسے لیکن ہم یہ سوچنا چاہیے ہر انسان کچھ رہنا چاہتا ہے یہ آپ کی طرح اندر سے ڈرہا ہوا ہے کہ کہیں کچھ ڈقصار نہ ہو جائے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اپنی دماغوں سے نیگیٹیوٹی اگر آپ نکال دیں یا کم بھی کر دیں تو بھی آپ کافی اپنے آپ کو حلکہ محسوس کریں گے یہ یاد رکھیں کہ دنیا جیسی پہلے تھی ویسی ہی رہے گی کچھ اچھی اور کچھ بری تو دنیا کوئی فکروں میں مت گھولے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں تو برے لوگ بھی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اچھائی برائی سے زیادہ ہوتی ہے ایسا نہ ہوتا تو آپ اور ہم سروائیو نہ کر رہے ہوتے یا تو ہمیں کسی نے مار دیا ہوتا یا ہم نے کسی کو مار دیا ہوتا اگر سب کچھ اتنا ہی برا ہوتا دنیا میں تو اور یہ آبادی اتنی زیادہ نہ بڑھتی زیادہ آبادی بڑھنا بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے ہماری ریسورس پر کافی فرق پڑتا ہے خیر ابھی ہمارا یہ ٹوپک نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں خوشوں پر کہ لوگ خوش کیوں نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہم سب کو کوئی نہ کوئی ٹینشن تو ہوتی ہی ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو مگر ہمیں اپنی ٹینشن دوسروں سے بڑھ کے لگتی ہے مگر پرابلم تو ہوتی ہی ہے سالف کرنے کے لیے نہ کہ سر پہ سوار کرنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوش رہنا ہماری لیے کتنا ضروری ہے ہماری سہت کے لیے کتنا ضروری ہے ہماری خوش رہنے سے ہماری سہت بھی اچھی رہے گی اور یہاں میں سہت کی بات کر رہی ہوں اکثر لوگ ہم میں سے موٹاپے کو ہی سہت کا نام دے دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ایک ایسی چیز جو ہم سب اویل کر سکتے ہیں چاہے ہم امیر ہو یا گریب ینگ ہو یا اولڈ مصروف ہو یا فارق عورت ہو یا مرد یہ چیز قدرت نے ہم سب ہی کو بلا تفریق مجھے سر کی ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے نیچر کچھ نیر کے لیے نیچر سے جھڑ کے دیکھیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں تو دس پندرہ منٹ کے لیے سہی آپ نیچر سے جھڑ کے تو دیکھیں آپ کو یقیناً بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا اور یہاں نیچر سے مرد صرف پیڑ پودے ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز ہے جو کہ قدرتی ہے جو قدرت نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہے سبح اوٹ کے سن رائز دیکھیں سن سیٹ دیکھیں دونوں مناظر آپ کو بہت سکون دیں گے گرینری دیکھیں پاک جائیں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں تو اس طرح کے مناظر کے کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو پاک جائیں تھوڑی دن آنکھیں بند کر کے محسوس کریں پیٹ پودوں کی آواز کو گھر میں پلانٹس رکھئے اور آپ ان پلانٹس پہ پانی دیں گے تو وہ یقین کرے آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا بچوں کے ساتھ بہت گزاریں ان کے ساتھ باتیں کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ سب کچھ بھول جائیں گے فیملی کے ساتھ وقت بتائیں کچھ ٹائم نکالیں اپنے گھر والوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ آوٹنگ کا ضرور ٹائم نکالیں اگر آپ کوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں لوگوں سے ملے جھلیں بیٹھے باتیں کریں اور صرف پریشانیوں کی ہی باتیں مت کریں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں پاک میں جا کر پیٹ پیٹوں کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں موت کر کے بیٹھ جائیں ان کی آوازیں سنیں پتوں کی جو سرسرہت ہوتی ہے ہلکی ہلکی ہوا ہوتی ہے اور جو پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کریں یعنی کہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں وہ ٹائم جو ہوگا وہ آپ بلکل اپنے ساتھ محسوس کریں گے اس وقت ہر چیز کو ہر ٹینشن کو دیماغ سے نکال کے صرف وہ جو آوازیں آ رہی ہیں ہلکی ہلکی جو قدرتی ان کو محسوس کریں آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ پی روز دیسہ کریں گے چاہیں کچھ دیر کے ہی لیے سہی ہے اگر صبح جو دی نہیں اٹھ سکتے تو شام کے ٹائم میں یہ کریں مگر صبح کا ٹائم زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اس وقت اینرجی کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے دیکھیں آپ یہ کلان بہت اچھا فیل کریں گے سو پی پاسٹیو بھی ہیپی اور لیٹھ ہیپی اور ٹاپی کو کافی بڑا ہے اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے مگر کافی ٹائم ہو چکا ہے تو بس اس کو فیلال یہی پر کلوز کریں گے اور تھنکس فور یر پیشیز ٹائم اور تھنکس فور بیگ وید اور ٹاپی بھائیں گے اور بہت کچھ بہت کچھ گی اور پیشیز ٹائم پیشی wyوی موسیقی